میں حیران ہو رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں تبلیغی جماعت کے لوگوں کے اوپر جس طریقے سے جو ہے وہ ان کو محبوس کر دیا گیا اور کوئی ان کو جو ہے وہ نہیں پہنچ رہا کوئی ان کو جو ہے وہ کھانے پینا نہیں ہے ان کی صحت کیر نہیں ہے اس طرح سے پنجاب میں بلوچستان میں کے پی میں کئی جگہوں کے اوپر لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں کہ جو ڈاکٹرز اور جو پولیس ہے وہ کچھ اس قسم کا رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ جیسے وہ کوئی مریض نہیں ہے کریمنل ہے دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا جو بھی مریض ہوگا اس کا ہیلتھ سسٹم کے اوپر ہسپتانوں کے اوپر ایک کانپیٹنس ہونا چاہیے ہم نے امید دینی ہے لوگوں کو یا ہم نے ان کو پکڑ پکڑ کے باندھی جانا ہے یا اندر کرنا ہے یہ تو بالکل کوارنٹین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے کیمپوں میں ڈال دینا ہے اور پھر کہنا ہے کہ آپ باہر نہ نکلیں اس طرح تو لوگ اپنا بیماری بتانا بند کر دیں گے اور ہمارے لیے زیادہ خطرہ ہو جائے گا اس لیے جو تمام لوگ جو سپیشلی ہیلتھ دپارٹمنٹس میں ڈیل کر رہے ہیں اور پولیس کے لوگ ہیں وہ کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں پولیس کو یہ کہا ہے کہ ان کو ڈنڈے مارنے کا مقصد نہیں ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے ایک مسئیبت آئی ہے مسئیبت آئی ہے فرسٹیٹڈ ہیں لوگ ہم بھی ایک جٹری ہو جاتے ہیں پولیس والے بھی ہم ایسے ہی ہیں وہ بھی جٹری ہو جائیں گے لوگ بات نہیں مان رہے کچھ نہیں ہوتے لیکن گورنمنٹ کی ڈاکٹرز ہوں ہیلتھ کی علکار ہوں گورنمنٹس ہوں پولیس ہوں ہماری ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا ان کو ساتھ لے کے چلنا اور ان کو وہ امید دینا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اور کرونا کے تو 99% لوگ تو ویسی ہی الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس کو اس طرح سے نہیں کہ ہم نے کسی کو کرونا ہو گیا تو اس کو ہم کرنا شروع کر دیں تو اس لیے پلیس اس کو بڑا امپورٹنٹ ہے اور سپیشلی میں پروینشل گورنمنٹ سے کہوں گا چاروں پروینشل گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے جو محکمیں ہیں ان کو بڑی سختی سے تاقید کریں کہ اس طرح کا محول جو ہے وہ نہیں ہونا چاہے شکریہ